حدیث ہے جس کو حدیث النجوہ کہا جا سرگوشی کی حدیث تو وہ کسی صاحب کو پہنچی تھی تو عبداللہ بن مسعود عزیلتانو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کے قادم تھے ان سے پوچھا کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نجوہ کے بارے میں کیا سنا ہے نجوہ کے معنی سرگوشی کسی کے ساتھ سرگوشی کرتا اس کے بارے میں آپ نے کیا سنا ہے رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ قیامت کے دن اللہ جلالہ اپنے ایک بندے کو بلائیں گے اور الفاظ یہ ہیں کہ اپنا دست مبارک اس کے پہلو پر رکھیں جیسے پیار سے رکھا جائے اور چھپکے سے کہیں گے اس سے تمہیں یاد ہے تم نے فلان وقت میں یہ گناہ کیا تھا میں کہہ جو یاد ہے اور تمہیں یاد ہے کہ فلان وقت میں تم نے فلان گناہ کیا تھا سارے اس کے زندگی کے جو گناہ ہیں وہ اس کو یاد دلائیں گے یہاں تک کہ وہ آدمی یہ سمجھے گا کہ بس میں اب ہلاک ہو گیا کیونکہ سارے گناہوں کا پورا پشتارہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے رکھ دیا ہے اب کوئی راستہ نجات کا نظر نہیں آ رہا لیکن جب وہ پریشان ہو رہا ہوگا اور یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں تباہ ہو گیا ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا تو اس وقت باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے تو نے یہ گناہ کیے تھے دنیا میں میں نے ان پر پردہ ڈالا دنیا میں میں نے ان پر پردہ ڈالا اور آج تیری مغفرت کرتا ہوں آج تیری مغفرت کرتا سب سے گناہ یاد بھی دلا دیئے اعتراب بھی کرا لیا اور پھر فرمائے دنیا میں میں نے پردہ ڈالا تھا آخرت میں بھی تو یہ معاف کرتا ہوں تو بدرگوں نے اس حدیث کی شرح میں یہ فرمایا کہ آدمی کو اس سے گناہوں پر جری نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی چلو میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جائے گا گناہ کرتا رہا ہوں کرتا رہا ہوں کسی بہت علمیاں مجھے بلا کے اپنا کنف رکھیں گے اور مجھ سے یہ کہیں گے کہ چل میں نے دنیا میں بھی ستاری کی اور دنیا میں آخرت میں میں تجھے معاف کرتا ہوں تو یہ جرت بڑی خطرنا جرت بڑی خطرنا کیا پتہ ہے وہ بندے تم ہو یا کوئی اور اللہ کا بندہ ہے اور اس اللہ کے بندے کا کیا تعلق تھا اپنے پروردگار سے گناہ ضرور کیے ان کا اعتراب بھی کیا لیکن اس کا کس درجے کا تعلق تھا اپنے پروردگار سے دوسرے عامال اس کے کیسے تھے اس کے دل کی کیفیت کیا تھی وہ اپنے پروردگار سے کتہ جڑا ہوا تھا یہ کون جان سکتا ہے لہٰذا اس کو یہ تو سننا سمجھنا چاہیے کہ میں بھی ویسے ہی ہو جاؤں گا اب مجھے اللہ اللہ اسی طرح معاف کر دیں گے لیکن یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ اللہ بچائے اگر کبھی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو کم از کم اس کو چھپا کے رکھے اپنے پاس اس کے تذکرہ بھی نہ کرے کسی سے نہ بتائے قریب ترین آدمی سے بھی نہ بتائے جب وہ خود چھپا کے چھپائے گا تو بھاریزالہ بھی سبتاری فرمائیں لیکن اگر فرض کرو یہ جو کوئی آدمی گناہ میں بے حد ملوث ہو گیا اور اپنے کسی بڑے سے مسلح سے اس کا ذکر کرے تو کوئی حرض نہیں تاکہ اصلاح کی کراسہ نکال سکے لیکن پہلے اعقاد مطبع ہوا تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اپنی حد تک رکھیں اللہ ہی ضرور کرے کسی بڑے کے بعد جانے کے ضرورت نہیں ہے اللہ ہی ضرور کرے یا اللہ یہ ہو گیا اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دیجئے اور آئندہ کے لیے مجھے اس کے ارتکاب سے بچا لیجئے تو اس کا کم اکس کم یہ فائدہ ہوگا کہ تم مجاہرین میں شامل نہیں ہو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ستاری فرمائیں گے غفاری فرمائیں گے لیکن جہاں آدمی بڑھتے ہی چلا گیا بڑھتے ہی چلا گیا تو اس وقت میں کسی اپنے مسلح سے ذکر کرنے میں مضائقہ نہیں ہے صرف اسی کے حد تک اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے مسلح کے دل میں میرے بارے میں بدگوانی پیدا ہوگی بدگوانی نہیں پیدا ہوتی اس کے اوپر اور شفقت بڑھ جاتی اس کے اوپر اور شفقت بڑھ جاتی جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو طبیب جو ہے اس کی بیماری سے اس سے بدل چھوڑے ہوتا ہے بلکہ اس پر شفقت کرتا ہے علاج کا راستہ نگالتا ہے تو ایسے ہی ماہ پر بھی لیکن اپتدہ میں جو ہوئی تو حتیٰ امکان اس کو چھپا کے رہے